موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف لازم ایک مرتبہ پھر اب جو افغانستان کی حکومت ہے انہوں نے ہندوستان کے سامنے تقریباً وہ لیٹ گئے ہیں بلکل لیٹ گئے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ بات درست ہے اور یہ لوگ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی ہے یہ روک جائے ہندوستانی فضائیہ سے انہوں نے مدد مانگی اور یہ اب ان کی بات چیت کے نئے دور کے بعد اب دیکھیں پینٹاگون کا جو ترجمان ہے جان کربی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو اور سیکیورٹی علکاروں کو ہی طالبان سے لڑنا کا ہم نے کچھ نہیں کرنا مطلب اس لڑائی کی مد میں اب امریکہ کچھ خاص نہیں کر سکتا یہ دیکھیں کہ افغانستان چھ سبائی دار الحکومتوں پر طالبان نے قبضہ کر لی ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے قبضے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں جو مقامی لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے ہوئے تو ایسے حالات میں طالبان کے خاتمے کے لیے اشرف غنی کی حکومت ہندوستان پہنچ گی ہندوستانی فضائیہ سے کہا مدد کریں علاقہ الیکیپٹر پہلے ایک پکڑا جا چکا ہے اشرف غنی کے خاندان کی اب چارٹر جہاز میں دبائی میں تصاویر بھی سامنے آئی جس طرح وہ آپ کو یاد ہوگا نیروی روم میں بانسری بجاہ رہا تھا اندھیر نگری چوپٹ راج والا چکر اور پھر انہوں نے افغانستان کے آرمی چیف کو بھی فارق کر دیا دوسرا نیا آرمی چیف لگایا لیکن وہ کیا کچھ کر سکے گا یہ بڑی ضروری بات وہ کیا یہ معاملات کنٹرول کر لے گا بلکل بھی نہیں دہ پرنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ افغانستان کی حکومت چاہتی ہے کہ ہندوستانی فضائیہ افغانستان میں آ کر افغان ائر فورس کی مدد کریں اشرف غنی حکومت کو خطرہ ہے کہ اکتیس اگس کو جب امریکی فوج پوری طرح سے افغانستان سے نکل گئی تو یہاں پر تشدد میں مزید اضافہ ہو حالانکہ کرنے والے خود ہیں میرے حل میں یہ بات واضح ہے کہ کچھ دنوں میں افغانستان میں حکومتی اور طالبان کے جو درمیان ہیں ان کے درمیان شدید جڑپوں میں مسلسل اضافہ ہو رہے ہیں اور طالبان جو ہے وہ ان کی نظر جو ہے مزار شریف شہر پر ہے جو کہ افغانستان کا سب سے بڑا شمالی شہر ہے اور مزار شریف پر اگر طالبان کا قبضہ تو پھر اس کا مطلع ہے بے افغان حکومت کے کنٹرول کا مکمل خاتمے کا اشارہ یہ شہر روایتی طور پر طالبان کا ہمیشہ مخالف رہے اور افغانستان میں سرکاری فوج کو کندھار اور حلمن میں طالبانی جنگجووں کا سامنا کرنا پڑ رہے اچھا اس علاقے میں زیادہ پشتوں بولنے والے لوگ ہیں یہ یاد رکھئے کہ یہاں سے طالبان کو مضبوطی ملتی رہی ہے اب جو وزیر خارجہ ہندوستانی ہیں ایس جے شنکر اور افغانستان کو جو وزیر خارجہ محمد انیف اتمر انہوں نے آپس میں فون پر بات کی کہ ہندوستانی فضائیہ جو ہے وہ قابل میں افغان فضائیہ کی مدد کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا ہوا اچھا لیکن نیوز ایٹین جس کی خبر ہے انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی امریکہ اس مہینے کے آخر میں اب جب اپنے فوجیوں کو مکمل طور پر نکالے گا تو اس وقت افغانستان میں چلتا ہوا ان کا سب سے لمبی جانگ جو ہے ختم ہو جائے گی بڑی لمبی جانگ تھی ہے لیکن امریکہ کے قابل سے نکلنے کے ایک طریقے سے اسے ان کا بھاگنا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھاگے نہیں ہیں لیکن یہ بھاگنا ہی ہے کیونکہ واشنگٹن میں جن کے صفیر ہے ظلمہ خالد زخلی زادہ وہ قطر میں اور وہ طالبان کو خلیل زادہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ طالبان پر دباؤ ڈالیں کہ تشدد بند کریں بھئی لڑائی بند ہوگی تشدد بند ہوگا اب پھر کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے بین الاقوامی برادری جو ہے وہ ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے لگی ہے جس میں قطر برطانیہ چین ازباکستان اقوام متحدہ یورپی یونین اور یہ سب کے سب مل کر پہلے قطر میں اس صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گی پاکستان بھی شامل ہے اور اس نئے دور کے بعد پھر جو پینٹاگون کی جو لوگ ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے گا ابھی وہاں جان کربی نے یہ بات کر دی کہ جو سیکیورٹی الکار ہے انہیں ہی افغانستان کی طالبان سے لڑنا پڑے گا ہم آپ کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے مطلب ہاتھ اٹھال انہیں ہنڈز آف کر کے تو اب افغانستان میں کافی عرصے سے جو تشدد کا کھیل چل رہے اور میئے کے بعد سے جو اضافہ ہوئے دوسری طرف امریکہ کی جو قیادت ہے یہ لوگ بالکل اپنے آخری دور میں آپ کو پتنے کہ کچھ ہفتے رہ گئے ہیں آج اگر بارہ اگاست ہے تو آپ خود اصحاب لگا لیں کتنا ٹائم رہ گیا اس مہینے کے انتہ 18 دن یہ ہے 19 دن تو امریکی فوج تو مکمل طور پر نکل جائے گی اب امریکہ نے اگر ہاتھ اٹھا لیا تو پھر اشرف غنی کی حکومت کا کیا بنے گا یہ بہت مسئلہ ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ خود امریکی دیکھیں جو بائیڈن کہہ رہے ہیں ان کی اتظامیہ کہہ رہے ہیں کہ دارالوک قابل پر جلد ہی طالبان کا قبضہ ہو سکتا ہے خود وہ کہہ رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ کو یہ انہوں نے معلومات دی حکومتی اتداروں نے کہ امریکی فوج کا انداز ہے ملٹری کا انٹیلیجنس کا کہ قابل نوے دن یعنی تین مہینے کے اندر اندر گر سکتا ہے یہ خبر دیکھیں بہت بڑی خبر ہے شمال مشرقی صوبہ بدکشا اس کے دارالحکومت فیضاباد پر طالبان کے قبضے میں ایک گھنٹے ہوا صرف تو یہ خبر آگی نو صوبوں پر ان کی قبضہ بڑی راج دیا نہیں بنا لے آپ اب بدکشا کی سرحج جو ہے وہ تاجکستان پاکستان اور چین ان سے ملتی ہے جب یہ دس اگست کو آپ کو پتا ہے حملہ ہوا تھا محاصرہ ہوا تھا اس وقت تو اس وقت جو ان کے صوبائی کونسل تھا ممبر تو اس نے بات کی تھی کہ جب جو ہی لڑائی بڑھتی کی تو ہم لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اس نے ان کو کہا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ مضامت نہ کریں یہاں سے انہیں شک پڑا امریکیوں کو کہ یہ لوگ اب ان کے تلوں میں تیل نہیں ہیں کیونکہ یہ قبضہ ہوتے ساتھ ہی شمال مشرقی افغانستان میں سارے کا سارا کنٹرول جائے ان کے طالبان کے پاس سال جگہ اب دیکھیں بہت سے مختلف اسیسمنٹ کوئی پچاسی کوئی نوے کوئی پینسٹھ بھی کہہ رہے ہیں کنٹرول ہو چکے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ گیارہ صوبوں پر جو قبضہ کرنے کا اراد ہے ان کا وہ بھی تقریبا کامیاب ہو جائیں گی جس طرح ہوں چلیں تاکہ وہ قابل کو بالکل الگ تھلک کر دیں اور قابل اس وقت جو ہے وہ شمالی فوج کے مدد اس کے بنوستے پر آئے اب کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کا جو شمالی حصہ ہے وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امن تھا اب وہاں پر کوئی گروپ نہیں تھے طالبان کی بھی براینام موجود کی تھی باقی پارٹی اب افغان سیکیورٹی فورسز جو کر خود دفاع کرے امریکہ نے جب انہیں کہہ دیا تو ان کو ہاتھ پر پڑ گی ان کا انحصار تھا کہ یار کسی طریقے سے شاید فضائی مدد بھی ملے گی ہندوستان بھی مدد ملے گا اور ہم ان کو دھکیل دیں گے پیچھے اب نہیں ہو رہا تو اب وہ تصویریں لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ انسانی دیکھیں انسانی جو سب سے بڑا یہاں پر کرائسیس ہے وہ تو ہے اس میں تو کوئی دوئر آج نہیں ہے شکھونی صاحب کو حکومت چھوڑ دینی چاہیی یا ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیی کوئی بھی دیکھیں سارے باقی لوگ دنیا نیوٹرل ہے امریکہ اپنی دوسری نسل کو اس بیس سال کی جنگ میں نہیں بھیجنا چاہتا انہوں نے کہا بس بیس سال میں ایک نسل جوان ہوگی امریکہ کی بھی صرف ان کی نہیں ہوئی ان کی بھی ایک نسل جوان ہوگی حملے وال ہوگی تو اب امریکی میک میں خرجہ کہہ رہا ہے کہ اب قطر میں جہاں پر دوباؤ بھی ڈالیں گے فوجی کا روائی بھی بند کریں گے اور سیاسی حل کی طرف مذاکرات کو لے کر جائیں گے اور یہ آپ کو پتہ ہے قطر میں بہت بڑی بات بھی ہوئی اب دیکھنا ہی ہے کہ اب پاکستان بھی ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اپنی طرف آئیں یہاں پر بیٹھ کے بات کر لیں کہ نہیں مانا جا رہا کوشش ان سب کے تشدد میں کمی ہو جنگ بندی اور طاقت کے ذریعے مسلط حکومت نہ تسلیم کی جائے اور یہ بات پاکستان نے واضح کر دیا اب دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ یہ لوگ طاقت کے ذریعے بنواتے ہیں یا دوبارہ نافذ کرنے کے لئے اپنا اقتدار لانے اپنے چھنی حکومت مانگ رہے ہیں یہ کریں گے کیا اور یہ کس طرف رخ پر لگا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ